پلکوں سے آسما کو اشارہ کرو کبھی تم بھی تو کچھ خیال ہمارا کرو کبھی جس آمدن میں ہم چلا رہے ہیں اپنے گھر اس آمدن میں تم بھی گزارہ کرو کبھی اسی صورت میں آ سکتی ہے بہتری اسی لیے آ رہے ہیں واسے چادری سلام علیکم کیا حال ہیں بلکل ٹھیک تھا الحمدللہ آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک تھا آئی تو دیسی سائنس دان لگ رہے ہیں ایسا سائنس دان جب بم بنا لیتا ہے نا تو یہی سوچتا رہتا ہے یار ادھا ریموٹ کون بنائے گا میں نے کہا میں کہا کوئی تجربہ کی تا کہنے یار بم بنا ہاتے لگا میرے کوئی ازار کوئی نہیں ہے آج بڑے اچھے سائنس دان نے میں کہا کوئی تجربہ کی تا کہنے یہاں جی سب تو پہلی ورہاں سیکل دے چکے نا کینشیاں میدیس کیتی ہیں یار اچھے سائنس دانوں کو پچھے نا پاہ ان کو تجربہ کیتا کہنے یار میں کارتے لگا لیکن کسے نے منڈا نہیں نیجے بلاتے ہیں آج کی پہلی مہمان کو پاکستان طریقہ انصاف کی امینہ خوشاب سے محترمہ جویریہ زفر آہیر اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے دوسرے مہمان پاکستان مسلمنگ نون کے رکنے پنجاب سیملی کے اندر جناب اکتر حسین بادشاہ ویلکم تو دا شو مائی فیوریٹ پرسنیلٹی فرنٹ ایتنا مزہ آ رہا ہے آپ کو دیکھ کر اور ایک بڑا ہی پیارا میں شیر لائیا ہوں میڈم جی کے لیے آج ہمارے مہمانوں کی سیٹ پہ جو بیٹھی ہیں پی ٹی آئی کی اہمینے ہیں نام جویریہ آہیر ان کو دیکھ کے پہلی نظر میں دل نے مجھ سے کہا تھا کر تو ہے رانجہ اور یہ ہیرے جیسی ہی سڑھی اپنی منزل کوئی بھی نہیں اسی ہوئے فقیر لکیران دے سڑھی اپنی منزل کوئی بھی نہیں اسی ہوئے فقیر لکیران دے خالی کمرے وچھ ڈر گیاں نے رنگ اڈے نے تصویران دے میرے ارمانوں کی آس دل میں ہی سو گئی دیکھتے دیکھتے ایک اہم چیز کھو گئی آپ کے بھی کیا نصیب ہیں بادشاہ بھائی لانگ معاش رونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی سارے جوگرز آیا ہوگئے جڑے پاگیاں نے جی جویریہ جی کیا حال ہے آپ کے اللہ کو شکر جی ٹھیک 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 ہے آپ جی بلکل جی آپ پہلیت سے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک اور بادشاہ صاحب کیسے ہیں آپ سار آج تو آپ نے میچنگ کی ہوئی ہے ماسک یہاں سے میچنگ مل گیا کپڑے گھر سے پان پھایا بیسے آپ کی جویریہ جی پہلے ملاقات ہوئی ہے کبھی نہیں جی پہلی بار ہی ہے پہلی بار ہوئی ہے اور آپ دیکھیں آپ کو فیسنیٹنگ لگا مجھے پہلی بار جب میں ملا تھا اکتر سین بادشاہ سے تو مہد ان کا نام سن کے بڑا وہ ہو گیا تھا میں نے کہا یہ کونسا بادشاہ ہے جو کہ لاہور میں پھر رہا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں اور پھر ہم نے ان کو بلایا تو یہ بڑا ایک فنومنہ ان کے بارے مجھے انٹرسنگ لگا میں نے پہلی بارا جو تمہیں ملے میں تاز چیک دک کرتا رہا ہوں وہ بادشاہ دنی گئے پی ایم ایم والوں کو ویسے ہی بادشاہ بنے گا بہت شوق ہے تو کوئی تاجت کی باد ہے پی ٹی ایم والوں جیسا بادشاہ ہمیں نہ بنائیں ایسے بادشاہ سے ہم باد آئے ہم نے تو کبھی اپنے آپ کو بادشاہ سلامت کہا ہی نہیں ہے عمران خاند اتنے وعدے اتنے کسی نے نہیں کیے ان کے لیے یہی ہے کہ کہاں تک تیرے وعدوں پہ اس عوام کا دل فریب کھائے کوئی ایسا کر بہانہ ہماری آس ٹوٹ جائے میرا خیال ہے آپ کی آس ٹوٹے میں کوئی قصر باقی رہے تو انہیں کی جو پی ڈی ایم کا حصہ ہوئی ہے آپ کو ایسے بیان ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کوئی زرداری کی طرف سے آئے آپ کا دیان بیانوں کی طرف ہے آپ کا دیان اب صرف دکانوں کی طرف ہے یہ معنی عمران خاند سے ان دھائی سالوں میں عوام تنگ آ چکی ہے اور آگے رمضان آ رہا ہے اللہ خیر کرے کہ لوگ روزے اچھی طرح رکھ لیں بہنشا جی یہ عمران خان صاحب کو روزہ کا کیا تعلق ہے اسی وقت روزہ رکھ سکتا ہے اس کو اچھا مل جائے سہری اچھی ہو جائے افتاری اچھی ہو جائے جو غریب آدمی کی افتاری اچھی ہو جائے ان کے لوجک تو آج تک کسی کو سمجھ نہیں ہے تو رمضان کو عمران خان کا جو انہوں نے تعلق نکال ہے وہ اللوجکل بات تو ماشاءاللہ پھر پی ایم ایل این کی اخیر ہے نا آسکر ملنا چاہیے ماری لوجک تو تین دفعہ لوگوں کو سمجھ آئی تو ہمیں تین دفعہ حکومت ملی نواز شریف کو اور ان کو دھائی سال میں ایسی لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کب جان چھوٹے مگر ابھی تو نہیں چھوٹ رہی نا بس چھوٹنے والی ہے کب چھوٹے ہیں ہم تو زرداری صاحب نے کہہ دیا واپس لائے پہلے یہ کیا کہہ دیا زرداری صاحب نے پہلے بات دی ہوئی تھی آپ کی سارا ہونہ بانے لاب کے کسے دے بیکتے کسے نو تکھنا کہ کوئی سارا دوب کے کو تینکہ کے سہارا مل جائے یہ سہارے ڈھونتے یہ زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں نہیں میں عمران خان کی بات یہ زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں سارا زرداری صاحب نے وہ تینکے دا سہارای دیتا نا اس سے سہارے تھی جہی رہنے اور اس تینکے دا نا کیسی ان کو زرداری بتا رہا ہوں زرداری صاحب کو جس تینکے کا سہارا ہے اوہ عمران خان یہ جو سارا بلتا ہوگی ہے میں مطلب آپ اندازہ لگائیں ان کی ذہنی کیفیت کی اور کشمکش کی کہ کنفیوزن کا اس قدر شکار ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پیڈیا میں جو جماعتیں ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو کب کس سے کہاں جا کے کنیکٹ کرنا ہے آپ کے پیڈی ایم کے لیڈر تو آپ سے سنبھالے نہیں گئے مولانا صاحب بیٹ میں سے چلے گے پریس کانفرنس کر کے میں نہیں کرتا اس سے عوام کا کیا تعلق ہے اس کے کسی پریشانی سے کیا تعلق ہے اس سے آپ سینٹ کا الیکشن چوری کر رہے ہیں اس کا کیا تعلق ہے کسی چیز کو بھی لوگ سمجھ چکے ہیں لوگوں کو ہر جیس کی سمجھ ہے آج کل تو آپ چوری کری نہیں سکتے ساری سامنے مذرے ہاں پہ آگے ہیں جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے کوئی چوری کر ہی نہیں سکتا یہ سارے کیسز جب اپوزیشن میں پیپلز پارٹی تھی تو نواز شریف نے ان پہ کیے اور نواز شریف جب اپوزیشن میں تھے تو پیپلز پارٹی نے ان پہ کیے ہم نے تو کوئی کیس نہیں کیا سر میں کہتا ہوں سب چھوڑیں ان کے اہمیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کیس پہ کیس بنا دیتے ہیں اور آپ لوگ بیان پہ بیان چھوڑیں میں کہتا ہوں بیان صرف ایک کی ہے جو کہ زرداری صاحب نے دیا کہ میاں صاحب کا بار ہے باس بتائیں آپ کہیں ہتم کریں جی اے جو زرداری صاحب نے بیان دیتا دے چھاتے دے کھلو کے رائے وینڈل موں کر کے دے باجی رولتے گئے ہیں پرچاس آگئی اے رولنے بھی نیتے ہیں انہوں چسو ہی نہیں ہے دیکھو نواز شریف کی جب شباز شریف موجود ہے مریم نواز موجود ہے حمدہ شباز موجود ہے بات سنیں اکتر بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جنرل لیڈر ہے وہ جنرل لیڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اب ٹھیک ہے حمزہ صاحب کی الگ ہے مریم بی بی کی الگ ہے شباز صاحب تو خیر بچارے اندر ہے وہ تو باہر ہی نہیں بھی آنا چاہ رہے لیکن ہمیں نواز شریف چاہیے ہمارا لیڈر باہر آئی ہے کیا بات ہی ہے ہم نے نہیں باہر ہی نہیں میری بھی کوہش ہے کہ وہ اپنی ہمارے درمیان ہوں مگر ایک صحت کا ان کا معاملہ ہے اور انشاءاللہ جب ان کی صحت اچھی ہوگی وہ ہمارے درمیان ہوں گے تو بس پھر صرف بات یہ ہے کہ جب اختر صاحب ان کی صحت صحیح ہوگی تو پھر ہمارا بھی دل تب ہی چاہے گا تب تک ہمیں پرداشت کرنے دی پیٹی ہے گا ہمارے ساتھ دوسری عوام بھی اس کی باتیں وہاں سے چودری بھی سنتے ہوں گے ان کی ہائیں غریبوں کی آٹے کی مہنگائی چینی کی یہ سب چیزیں آپ کے سامنے روز ٹی وی پہ چلتا بات سنیں یہ لوگ آپ پہ ظلم کر رہے ہیں شباز صاحب کی انہوں نے اندر کیا ہوئے اوپر سن سے پروف کچھ نہیں ہو رہا میں کہتا ہوں ستیفے نکال لیں جا کے آج سیف میں سے صبح جا کے آپ نے پرویز علیہ صاحب کے سامنے رکھنا ہے سر یہ پڑا میں نہیں آرہا ان کے پاس آئندہ الیکشن کے لیے پتا کیا بات ہوگی کہ ہم نے شباز شریف کو اتنے دن اندر رکھا حمزہ کو اتنے دن اندر رکھا اب کوئی صحابت چیز نہیں نکلی تو ہم کیا کریں ہم نے تو دو تین سال اندر رکھا سر باشا بھائی باست یہ چیزیں باشا بھائی نون لیگ جو نکلنے لگے اسی یہ انہوں نے کہا ستیفہ لے کے دو انہوں نے لطیفہ لے کے دیتا ہے جی آپ کچھ کہہ رہی میں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ستیفہ جمع کرانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ سپیکر کو جمع کرائے جاتے ہیں اگر تو آپ کی واقعی انٹینشن ہے ستیفہ دینے کی جو کہ ان کی نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے سائری جمعاتیں اپنے اپنے مفاد کے لیے لگیمی ہیں یہ جو سینٹ کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ اپنے پی ڈی ایم کے آس پاس نظر دنائے آپ ہمیں کیا کہتے ہیں بات سنیں باتچہ صاحب آپ کا بڑا بیٹا کتنے سال کا ہے اینا تو بڑا ہے نہیں رکھیں کیونکہ بیٹا بڑا بیٹا باشا چوبیس سال ہے چوبیس سال کے آپ ان کو جویریے باجی کہا باجی چھوٹی بیٹی باجی چھوٹی باجی ہے یہ جویریے جی آپ دیکھیں ہی ریزنٹ لک لیکک دیٹ اول میں نے ان کا بیٹا دیکھا نہیں اس لئے کمنٹ نہیں کر سکتی چوبیس سال تو امیجن کر سکتی آپ چوبیس سال امیجن کر سکتی تو وہ سوچیں اسے صاحب سے باتچہ صاحب اور آپ نے دیکھا نہیں اچھا ایک آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں یہ جو پہلی بار ہمارے پاس آئے تو ان کی حکومت تھی تو یہ ایک بڑے سادہ نرم طبیعت کے آدمی آئے یہاں بیٹھے مجھے بھی سمجھنا ہے میں ان سے کیا بات کروں مجھے لگی نہیں کہ ان کی حکومت مسئلے سوال کر رہے ہیں کلکلیٹر تحساب کر جا رہے ہیں پتہ نہیں پچھتی سو بچے آگے دیپ سے اس میں تھے اس کے بعد جب یہ آنا شروع ہوئے ہیں اپوزیشن کے دور میں تو بادشاہ کی چال ہی چینج ہو چکی ہوئی تھی جو انرجی میں نے ان کے اندر دیکھی ہے ما شاء اللہ پچھلے دو اپیرنسز میں وہ لگتا جیسے کہ ان اپوزیشن میں آتے ہیں ان کو انجیکشن لگا ہے انرجی کا وہ انجیکشن انرجی کا نہیں لگا وہ انجیکشن اس بدحضمی کا لگا ہے جو نون لیگ کو حضم ہی نہیں ہو رہی پچھلے دھائی سال سے کہ آپ ان کے اقتدار میں نہ رہے ہیں نانا نے کبھی زندگی میں آنا ہے زندگی میں آنے ہی نہیں ہے وہ ہے وہ ہے زائرہ ان کے پاس گولنے کیلئے ہیں یہ خواہشیں ہی رہیں گی ہمارا نعرہ بوٹ کو عزت دو تو آپ نے تو نوٹ کو عزت دی ہم نے بوٹ کو عزت دی شاید اتنا پیسہ آپ عوام پہ لگاتے جتنی خرید و فروخت پہ آپ نے لگایا ہے آپ تین ٹینئر میں اتنا کچھ کر لیتے اپنے ذاتیات سے ہٹ کے تو آج ہم حکومت میں نہ بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایٹمی طاقت بنایا ملک کو چاروں طرف ملک کی موٹر بھی ہیں کراچی تک جائیں گی نواز شریف یاد آئے گا اسلام آباد جائیں گی نواز شریف یاد آئے گا سیالکوٹ جائیں گی نواز شریف آئے گی بہت یہ کیوں یاد آئے گا جب آپ اسلام آباد سے آ رہی ہوں گی تو پتہ چل رہا ہوگا کہ اس روڑ پہ سفر کر رہے ہیں جس کو نواز شریف نے بنایا ماشر بھائی دریا ہو یا پہاڑ ہو ٹکرانا چاہیے پھر بھی بنینا بات کو ڈر جانا چاہیے وہ جن کو بظاہر نہیں انجام کی پرواہ سچ ہے کہ انہیں ڈین غائب آنا چاہیے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ گھبرائیے نہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ گھبرانا چاہیے آہو جی آہ